اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھا آپ لوگ کی دعاوں سے اور آج سلام آپ کے ساتھ تیارے سکی شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ اس کر سکتے ہیں دیکھئے بریانی لیکن تیماٹر تو نہیں ہے یہاں پر کچھ اور لگ رہا ہے پدام پدام رکھے میں ہیں یہ کیا تین چیز ہیں کچھ کریم مریم رکھیں گے شاید کیا بن رہا ہے آج کیا بنانا تکائیں گے آج ہم لوگوں کو شاہی بدمی کورما بنانے کی ریسپی بتائیں گے شاہی بدمی کورما شاہی بدمی کورما شاہی بدمی کورما دیکھتے ہیں بغیر پیکٹ کے اس کے لئے ہمیں کیا کیا انگریجنس آئی ہوں گے سب سے پہلے پیاز بارک کر دی ہوئی تین ادر درمیانی سائز اور چکن کلی ہے ہم نے ون کیے جی یہ کیا چیز ہے یہ ہے کریم ٹو ٹو ٹی بل سپون ادر گلسن کا پیسٹ بدم یہ ہم نے بیوک ہے اس کو ہلکا سا روست کر لیا نتر آرہا آپ کو ہلکا سا روست کر لیا اسی طرح سے یہ پیسہ کھوپ رہا ہے اس کو بھی ہلکا سا تاوے پر روست کر لیا اور یہ تین جگہ یہ تین جگہ یہ کیا رکھا ہے یہ تین جگہ بتائیں گے کیا رکھا ہے اچھا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں باقی چیز آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ ہلتی ون ٹی بل سپون لال مرچے پسیدی ڈیر ٹی بل سپون نامہ غزو زائقہ تیز پتے تین سے چار ادد بڑی علاجی دو سے تین ادد اور چوٹی علاجی چار سپنا چدر اس کے علاوہ یہاں پہ رکھا ہے کیوڑ اور یہ ہے زیرہ یا پھونا ون ٹی بل سپون یا سابتانیا بناوا ون ٹی بل سپون اور یہ گرم مسالہ ہارت ٹی بل سپون اور یہ تھائی جو تین جگہ رکھئے ہوئی ہے اس کا کیا ہوئی ہے یہاں کے پتر چلے گا یہ جو چیزیں یہ کیا کیا ہے یہ جائفر اور جائفتری ہے اس کو ہرکا سروسٹ کر کے اس کو بھی پیس لیا ہے خوش پیاس پیائے ہو رہی ہے اس کے بعد پیاز ہمارے پیاز آمدھ کریں پیاز چھوٹا ہمیں نکال جائیں پیاز کے لیے ہمارے پیاز رائے پیاز پیاز ملنے لیکنے کے لئے ہمارے پیاز نکال جائیں پیاز کریں دیکھنے لائے پیاز ہم دوسرا سٹیپ کیا کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سب سے بہلے ہم ادر لسم کا پیسٹ ڈالیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو اپنی طرح زیمان لیں دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا پیسٹ ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا پیسٹ ڈالیں گے بڑی لائچی 2 اڈر اور تھوٹی لائچی 4 اڈر 3-4 اڈر تھوٹی لائچی اب اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہلکا سا فرائے ہو گیا ہم اس میں چکن ڈال دیں گے ٹھیک ہے چکن ڈال دیں گے ٹھیک ہے چکن ڈال کے اس کو تھوڑا سا گھونیں گے ٹھیک ہے یہاں چکن ہماری بھونڈ رہی ہے اچھا سا کلر آجے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں پیاں گے ٹی سی وی لائل میں یہ دیکھ رہا ہے اب اب ہم اسی کھاڑا لیں اگر یہ سکتے ہیں لائل میں خلبو اور یہ سکتے ہیں ان تین دہی کا کیا کریں گے آپ کے تین دہی کا مرکہ ہے ہاں بتاتی ہوں اس تین دہی یہ ایک پاؤ دہی ہے ایک کلو چکن کے لئے ہمیں ایک پاؤ دہی چاہیے اس کے ہمیں تین حصے کر لیں گے ٹھیک ہے تین کٹوریا میں ہمیں تین حصے کر لیں گے یہ پاسٹ حصہ یہاں رکھ کے جو ہم نے پیاس پرائے کری ہے یہ اس میں ڈال کے ہم اس کو پیس لیں گے ٹھیک ہے ویسے ہی بھی تھائی میں پیاس ہی پیستی ہے کہ کن باتی ان دو کا ان دو کا کیا کریں گے پہلے پیاس پیس لوں میں آگے ان دو کا کیا کریں گے یہ جاننے کے لئے آپ نے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے پیاس اور دہی کا پیسٹ پنا لیا ہے ہمارے پاس تین حصے دہی کے تھے اس میں سے ہم نے ایک حصے میں پیاس دال کے پیس لیے ٹھیک ہے اب یہ ہم چکن میں ڈالیں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاس اور دہی کا پیسٹ بنایا تھا ہم نے چکن میں ڈال دیا اس میں ہلکی سے بنائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی سکے بنائی ہو گئی ہے اس کی اب ہم بتاتے ہیں دوتھرے سے میں کیا کرنا ہے اب یہ دوتھرا دہی کا اسے ہم لیں گے اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ہم نے جو ساپور دھنیا زیرا اور جو گرم مسالہ لیا تھا وہ ہم اس دہی میں اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ تینوں چیزے میں اٹھ کر دی ہے رہی کے اندر دوسرے حصے میں دیسرا حصہ ہمارا بھی رکھا ہوا ہے اب ہم اس میں جو چاوے اٹھی اور جائے فل بھی تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اس کو ڈال کے ہم اس کو بھی اس کا بھی پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کھر میں دیکھیں اس کو بھی پیسٹ بنا لیا ہے یہ بھی ہم چکن میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میشے میں پیسٹ بڑھیں دیں گے یہ پیسٹ بڑھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسٹ بڑھیں گے ہماری چکن گلنے پر ہماری چکن گلنے پر ہماری چکن گلنے پر رکھتی ہے دس سے بارہ بدا میں یہ ہے اور یہ ہماری پسک کھوپرا ہے پساوہ اس کو ہم نے تھوڑا سا روشٹ کر لیا ہے اب یہ دونوں چیزیں دہی میں جائیں گے یہ دیکھ ساتے ہیں یہ بھی دہی میں میلٹ کریں گے اور یہ ہمارا کھوپرا بھی سی میں جائے گا دیکھیں اب ہم اس کو بھی پیس لیں گے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاتیوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری چکن گل گئی ہے اور ہم نے جو تیسرا سٹے پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے کھوپرا اور بادام کو پیسا تھا دہی جو تیسری ہماری اسے کی دہی بچی تو اس میں ہم نے بادام دوبارہ سننے بادام اور کھوپرے کو ہم نے پیس لیں اب یہ ہم دہی اس میں اٹھ کریں گے چکن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیسٹ جو بنایا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کی ہم بنائی کریں گے یہ ہمارا آخری ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن اچھی سے گل گئی ہے اب ہم اس کے اندر یہ ہمارے کپ میں تین سے چار سپون کریم ہے ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے اور تھوڑا سا دم پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے اس میں کریم اٹھ کر دیئے پور سے 3 ٹی سپون کریم ڈالی ہم نے اس کے اندر اب ہم اس بھلکا سا پانچ مندر یا دو سے تین مندر ہم دم پہ رکھ دیں گے دیکھیں میبرز اب ہمارا پورما بیلکل ویڈی ہو گیا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں پورما ایسنس ڈالیں گے اور گارنیشن کے لیے ہمارا پر بدان ہے پانچ سے چھے عدد اب ہم گوڑا دیں اس پندر ٹھیک ہے میں اس میں کیوریٹ کر رہی ہی دیکھیں میں اس میں کیوریٹ کر رہی ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم کارنیشن کے لیے چھے سے ساتھ بادامی میں اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے میں ہم کورما بیلکل ہو گیا میں آپ کو ڈیشاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میبرز ہمارا شاہی بادامی کورما تیار امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا اتنا کھانے میں بھی بہت مزے کا ہوتا ہے لیس آپ ٹرائے کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا ٹھیک ہے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ